بسم اللہ الحمدللہ ہو رہے ہیں اور آپ لوگ ان کو سیکھ بھی رہے ہیں ان میں سے لیسنز لرن بھی کر رہے ہیں اور ان کو اپنی لائیز میں اپلائے بھی کر رہے ہیں اور میں یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ آپ پہ بھی دیکھ ہمارا وہ جو کانٹریکٹ تھا ہمارا جو وعدہ تھا وہ آپ بھولے نہیں ہیں کہ آپ نے انشاءاللہ جو آخری جز ہے اس کو میمورائز کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے رمضان کے اندر بس کچھ ہی دن باقی رہے ہیں اللہ تعالی ہم سب سے قبول فرمائے لیکن بہرحال اپنی حمد نہیں ہارنی انشاءاللہ اللہ تعالی کی عبادت بھی کرتے رہے مستقل طور پر اور جہاں تک ہو سکے چلیں اگر آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ میں تھرٹیت پارہ پورا اس دفعہ میمورائز نہیں ہو پایا جہاں تک بھی ہو گئے الحمدللہ بہت اچھی بات ہے اس کو کوشش کریں کہ نماز میں زیادہ سے زیادہ انکلوڈ کریں تاکہ آپ اس کو بھولے نہیں انشاءاللہ تو سب سے پہلے تو جب ہم سورہ کی بات کرتے ہیں سورہ البینا کی تو یہ کیسی سورہ ہے جس کے بارے میں علماء کے بیچ میں تھوڑا سے اختلاف پا جاتا ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے بہرحال اس میں کچھ آیات جو ہیں جو چونکہ یہاں پہ اہلالکتاب کا ذکر ہوا اس کے تبار سے بعض علماء نے اس کو مدنی کہا بعض نے کہا کہ اگر یہ مکی ہے تو پھر یہ لیٹ مکن پیریڈ کی سورہ ہے واللہ عالم بہرحال اس سورہ کے اندر جو تیم ہے وہ ایک طرف تو اس کی تیم کو سمجھنا ایک بڑا کامپلیکیٹڈ کام بھی ہے لیکن at the same time بڑی امیزنگ بات ہے کہ جو میسیج اس سورہ کا ہے وہ بہت ہی سمپل بھی ہے کہ پورے دین کا آپ سمجھ لیں کہ جو ایک سمری ہے نا وہ سمری بھی اس سورہ کے اندر پیش کر دی گی ہے تو انشاءاللہ جب ان آیات پہنگے تو میں آپ کو بتاؤں گا تو تین چیزیں جو اس سورہ میں discuss ہوئی ہیں primarily وہ ایک تو یہ ہے کہ جو اہل کتاب ہیں ان کی کیا position تھی with regards to the prophet محمد یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا تاثر رکھتے تھے پہلی بات دوسری بات یہ کہ جو بھی کام آپ کرتے ہیں اس کے اندر اخلاص کا ہونا خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونا یہ کتنا ضروری ہے اور پھر آخر میں بات ان کی کی گئی جو لوگ کامیاب ہوں گے اور ان کی جو کے ناکام ہوں گے ان دونوں کا بھی مقابلہ کیا گیا آپس میں سو اللہ سبحانہ اس سورہ کا آغاز کرتے ہیں لم يكن اللذین کفر من اہل الكتاب والمشرقین منفقین حتی تعتیہم البینا اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو جب تک جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرقین میں سے منفقین کہتے ہیں جب تک یعنی وہ علیدہ ہو گئے کس چیز سے یا وہ سپریٹ کر گئے یا وہ باز آگئے باز نہیں ہے حتی تعتیہم البینا یعنی یہ جو لوگ تھے مشرقین اور اہل کتاب جو ہیں یہ اپنے کفر سے اپنی نافرمانیوں سے باز نہیں آئے جب تک کہ البینا نہیں آگیا البینا کیا ہے جو کہ سورہ کا نام بھی ہے البینا کا ہم لوس ترجمہ یہ کر سکتے ہیں کہ واضح دلیل ہونا یا کلیر پروف جیسے ہم کہتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہے ہیں کہ جو یہ مشرقین اور اہل کتاب تھے یہ اپنی حرکتوں سے باز تب تک نہیں آئے اپنے کفر سے اپنے شرق سے اپنی نافرمانیوں سے تب تک باز نہیں آئے جب تک واضح دلیل نہیں آگئی واضح دلیل کیا ہے وہ آگے جا کے ہم بتائیں کہ یعنی اللہ کی کتاب جو نازل ہوئی ہے اس کو واضح دلیل کہا جا رہا ہے تو سب سے پہلی بات یہ کہ آپ دیکھیں کہ مشرقین کی بات کی جائے یا اہل کتاب کی دونوں جو تھے وہ اپنی اپنی کپیسٹی میں اس دین کے میسج کو جھٹلا رہے تھے اور ابھی یہ جو سورہ نازل ہوئی ہے اس ٹائم تک پورا قرآن نازل نہیں ہوا تھا لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کفر کر دیا یعنی حالانکہ کفر ہم سمجھتے ہیں کہ انسان پورا پورا قرآن آئے گا تو اس کا کفر کرے گا نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہوں نے کفر کر دیا ہوا ہے کہ انہوں نے نبی کو ماننے سے انکار کر دیا ان کے پاس جب واضح دلیل آئی اور سیدہ صفیہ جو ہیں رضی اللہ عنہ جو ہماری امہات المومنین میں سے ہیں وہ پہلے جوئش ہوا کرتی تھی ان کے جو والد تھے وہ بڑے جوئش لیڈر ہوتے تھے یہودیوں کے تو وہ کہتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میرے والد اور میرے چچا جو ہیں وہ ان کو ملنے کے لیے گئے یہ چک کرنے کے لیے کہ واقعی میں یہ اللہ کا نبی ہے یا نہیں اور جب واپس آئے تو انہوں نے میں اس کی سمری بیان کر رہا ہوں انہوں نے واپس آئے تو انہوں نے آپس میں بات کی اور کہا کہ خدا کی قسم یہ اللہ کا نبی تھا تو پھر کہا پھر ہم کیا کریں انہوں نے کہا پھر خدا کی قسم ہم اس کی مخالفت ہی کریں گے کیونکہ یہ ہمارے میں سے پیدا کیوں نہیں ہوا یعنی اصل میں جو یہودیوں کا مدینہ میں سیٹل ہونا جو تھا وہ ہوا اس لیے تھا کہ ان کو پتا تھا ان کی بکس میں یہ تھا کہ جو نبی آئے گا اگلا نبی جو آ رہا ہے وہ مدینہ سے آئے گا اور اس لیے یہودی جو ہے وہ جروسلم چھوڑ کے مدینہ میں آ کے سیٹل ہوگئے کہ اگر نبی نے مدینہ سے آنا ہے تو ہو سکتا ہے ہماری اولاد میں سے پیدا ہو جائے تو کتنے بڑے شرف کی بات ہوگی کہ ہماری اولاد میں سے ایک اللہ کا نبی پیدا ہو گیا جو کہ آخری نبی تھا اور دوسری طرف مشرقین جو تھے ان کو بھی یہی ٹینشن تھی کہ یہ کتاب جو ہے یہ نوبل کتاب جو ہے کیونکہ ابو جہل بھی جانتا تھا کہ اصل میں یہ کتاب حق ہے لیکن تقریب کرتا تھا جھٹلا دیتا تھا تو ان کو یہ ٹینشن تھی کہ یہ ہمارے میں کیوں نہیں کتاب نازل ہوئی کتاب کی اوپر شک نہیں تھا کتاب ان کو پتا تھا یہ بہت بڑا موجز ہے حاضر شیعون عجیب کہتے تھے کہ یہ بڑی عجیب چیز ہے لیکن ان کو یہ تھا کہ یہ ہمارے پاس نازل ہوتی تو ہماری پریسٹیج والیو بڑھ جاتی سو دونوں نے جھٹلایا لیکن جھٹلانے کی وجہ جو ہیں وہ بلکل فرق ہیں تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ دو گروپس کا ذکر کر رہے ہیں مشرقین اور اہل کتاب اور پھر ساتھ کہا منفقین جو کہ ڈسکنیکٹ ہونے والے یا باز نہ آتے جب تک کہ البیانہ نہیں آیا تو یہ اپنے کفر سے اور اپنے شرک سے اور اپنی نافرمانیوں سے باز آنے کی بات ہو رہی ہے یہ وہی لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور دیگر انبیاء سے البیانہ مانگا کرتے تھے لوگ کہتے تھے بھئی ہمیں کوئی واضح دلیل آکے دو اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہاری بات مان لیں تو کوئی پروف دکھاؤ جیسے کہ صالح علیہ السلام کو لوگوں نے کہا کہ ہمیں اونٹنی دکھاؤ پتر کو اونٹنی بناو فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَتَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ہم نے پڑھا تھا بھی کچھ صورتوں پہلے تو انہوں نے یہ دلیل مانگی پھر اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پتا ہے جتنے بھی انبیاء آتے رہے ان کے لوگ جو تھے نا وہ کہتا تھے ہمیں واضح دلیل دو گے تو مانیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دلیل دی گئی وہ اصل میں قرآن مجید تھی تو آگے اس کے بارے میں آیا گیا تو وہ دلیل آنے کے بعد بھی یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب یہ دلیل آ جاتی تو ان میں سے اکثر نے اسلام قبول بھی کیا بہت سارے ہمارے جو اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات کریں تو صحابہ جو ہیں یہ وہی لوگ تھے جو کہ انہی کے ارد گرد تھے لیکن الحمدللہ انہوں نے اسلام قبول کیا انہوں نے نبی کی میسج کی اوپر لبیک کہا اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور الحمدللہ وہ دین میں داخل ہوئے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہاں ہم اللہ تعالی کی بات کو مانتے ہیں ہم سبنٹ کرتے ہیں اس کیا کہ لیکن کئی ایسے ہیں جو پروف آنے کے باوجود اپنے موقف پہ ڈٹے رہے اور وہاں سے ہلے نہیں تو اب یہ البینا کیا ہے یہ ایسا پروف ہے کہ جس کے ساتھ آرگیو نہیں کیا جا سکتا البینا کو اگر ہم بیان کریں تو وہ ایسا پروف ہوتا ہے کہ جس کے خلاف پر آپ آرگیو نہیں کر سکتے اب آپ اتنی واضح دلیل ہے اتنی واضح ہے کہ اس کے خلاف کرنا تو مو پہ مکرنے والی بات اس کو میں کانٹیپریٹی ٹرمز میں یوں کہوں گا کہ ایک بندہ ہے آپ کا ایک سٹور ہے آپ کا ایک بزنس ہے اور اس سٹور میں آپ کو لگا کے کسی بندے نے چوری کی ہے ایک چیز چوری ہوئی ہے آپ نے اس سے پوچھا وہ انکار کر رہے ہیں میں نے چوری نہیں کی آپ نے کہا ایکسن رکھو میرے پاس سی سی ٹی وی کیمیرے جو ہے نا وہ پانچ جگہ پہ لگے ہوئے ہیں آپ نے سی سی ٹی وی کیمیرے کی فوٹیج نکالی پانچوں کیمیرے میں نظر آ رہے ہیں اسے چوری کر کے چیز جی میں ڈالی ہے اس کو اب وہ کوئی بندہ ریفیوٹ نہیں کر سکتا یہ تو واضح دلیل ہو گئی یعنی irrefutable evidence ہے یہ irrefutable ہے کہ تمہیں رنگیں ہاتھوں پکڑا گیا ہے ہر angle سے نظر آ رہے ہیں کہ تم نے چوری کی ہے اور پھر بھی تم مکر یہ بھی مثال میں بتا رہا ہوں کام ہے یہ بھی مثال کام ہے البینا جو ہے نا اتنی واضح کہ صبح صادق کی طرح روشن دلیل اور کیا مشرقین کو پتا نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حق لے کر آئے ہیں کیا جو آپ کے اہل کتاب تھے مدینہ میں جب جا کے ملے ان کو پتا نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بات کر رہے ہیں کیا ان کی کتابوں میں نبی کا ذکر موجود نہیں تھا کیا سلمان الفارسی جب all the way پرشیا سے آئے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تین نشانی ایڈنٹیفائی کی ان کا ہمارے سکرپچرز میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کے پیچھے ایک برث ماک ہوگا آپ کو اگر کوئی بندہ صدقہ دے گا آپ نہیں لیں گے آپ کو جو ہے وہ گفت دیا جائے گا آپ لے لیں گے یہ ساری باتیں ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ وہ یثرب کے علاقے میں یہ جو علاقہ ہے سینڈ ڈیونز والا جہاں پہ کجور کے درخت پا جاتے ہیں یہاں ملیں گے یہ ساری باتیں ان کو پتا تھی اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آپ کو اس سے زیادہ پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں یعنی اپنے بچے کو جو انسان پہچانتا ہی ہے نا تو اس سے زیادہ یہ پہچانتے ہیں کہ آپ حق لے کے آئے ہیں اور آپ اللہ کے سچے نبی ہیں لیکن ان کی اندر کا ایک مسئلہ ہے جو ان کو کفر کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں کفر کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں دیکھیں اپنے بچے کو کون نہیں پچانتا آپ امیجن کرنے ایک سکول ہے سکول کے باہر چھٹی ہوئی ہے اب ماں باپ بچوں کو پک کرنے کے لیے بچے جو ہیں وہ باہر نکل رہے ہیں اب کوئی ماں باپ میں سے ایک ماں ہے کیا وہ ہر بچے کو چک کرتی ہے یہ تو میرے بیٹا یہ بھی نہیں ہے یہ دکھاؤ تم اپنا موہ دکھاؤ بیٹا نہیں تم بھی نہیں ہو ماں گیٹ سے نکلتے ہیں بچے کو پچانتی یہ میرا بچہ آ رہا ہے سو میٹر کے فاصلے پر کھڑی ہوگی وہ میرا بچہ آ رہا ہے سب کو چھوڑ دو وہ نظر آ رہا ہے واضح نظر آ رہا ہے وہ میرا بیٹا ہے باقی سب نہیں ہے حالانکہ یونیفارم پینا ہوئے ساروں نے سارے ایک یونیفارم میں ہیں لیکن ماں کو پتا ہے یہ میرا بیٹا ہے وہ نہیں ہے تو اللہ سبحانتہ اللہ فرماتے ہیں یہ آپ کو اپنے بچوں سے زیادہ اچھی طرح پچانتے ہیں لیکن ان کے اندر کے کچھ مسئلے مسائل ہیں جن کی ویسے یہ بات کو مانتے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جب ذکر کیا ہے منفقی نا حتی تعمل بینا یعنی یہ اس چیز سے علیدہ تب تک نہیں ہوئے ایک پینفل طریقے سے علیدہ ہونا یعنی کہ جب انسان اپنے پرانے طریقوں کو چھوڑتا ہے نا اپنے پرانے طریقوں کو چھوڑ کے دین کی طرف آتا ہے سیدھر اس کے پر آتا ہے تو وہ ایک آسان پروسیس نہیں ہوتا اس کے لیے آپ کو بڑی میند کرنی پڑتی ہے جس کو ہم لوگ گروپ سائکولوجی کہتے ہیں یہ اس پر بڑی سٹڈی ہوئی بھی ہے بہرحال کہ گروپ سائکولوجی کے اندر جس کو مارکٹنگ کمپنیز یوز کرتی ہیں آپ کے خلاف استعمال کرتی ہیں گروپ سائکولوجی سے نکلنا کتنا مشکل ہوتا ہے بیکوز گروپ سائکولوجی کے اندر آپ کی جو کرٹیکل تھنکنگ اور انیلیسز کی ابیلٹی ہے نا وہ کامپرمائز ہوتی ہے اس کے بارے میں فرویڈ بھی بہت لکھ چکا ہے فرویڈ کا جو نیفیو تھا ایڈورڈ برنیز وہ بھی اس کے بارے میں بہت لکھ چکا ہے کہ گروپ سائکولوجی گروپ تھنک کیا ہوتی ہے ہرڈ منٹالیٹی کیا ہوتی ہے کہ جب لوگ ایک گروپ کے ساتھ اسوسیٹ کرتے ہیں تو وہ پھر اپنی نا ریشنل فیکلٹیز بھی باندھ کر دیتے ہیں اور پھر بس ان کو بھی نہیں پتا وہ کیوں اس گروپ کو فالو کر رہے ہیں یعنی ایک ٹائم ایسا ہاتھ ہے کہ آپ کو بھی نہیں آئیڈیا ہوتا کہ میں گروپ کیوں فالو کر رہا ہوں آپ کو واضح دلیل مل رہی ہے لیکن آپ کہتے ہیں نہیں میں گروپ کے ساتھ ہوں عجیب بات ہے عجیب بات ہے اس لئے ہمیں اسلام میں بار بار یہ کہا گیا کہ اپنی صحبت کو اچھا کریں تو یہاں پہ جو کہا گیا لم یکن اللذین کفر من اہل کتابی والمشرکینہ تو مطلب پتا یہ چلا کہ جوز اور کرسچنز بھی کفر کر رہے تھے آج کئی لوگ ایسے ہیں جو بڑے فلسفہ جھاڑتے ہیں کہ نہیں اصل میں جو جوز اور کرسچنز ہیں یہ کافر نہیں ہیں یہ اہل کتاب ہیں اہل کتاب تو ہیں وہ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لم یکن اللذین کفر جنہوں نے کفر کیا کس نے اہل کتابی والمشرکینہ اہل کتاب نے اور مشرکین نے تو یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ان کو اہل کتاب کیا اللہ تعالیٰ خود کافر کہہ رہا ہے تو آپ کی بات مانو یا اللہ کی بات مانو قرآن مجید میں تو یہ جو یہودی تھے یہ تو عربوں کو بلکہ چیلنج کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہمارا نبی جو ہے نا وہ ادھر آئے گا مدینہ میں اور جب ہمارا نبی آگا ہم تمہیں پکڑ کے ماریں گے وہ تمہارے خلاف جہاد کرے گا یعنی ان کو یہ باتیں پتا تھیں تو یہ تعداد میں کم تھے ویکر بھی تھے عرب جو تھے وہ بڑے جنگجو تھے تو یہ جوز مدینہ میں بیٹھے نبوت سے پہلے یہ دعوے کرتے تھے کہ ہمارا نبی آنے والا ٹھہر جو ہمارا نبی آنے والا ہے بس ابھی اس کی نشانیاں تقریباً پوری ہو چکی ہیں بس ابھی کچھ ہی سالوں میں آتا ہوگا اور جب وہ آئے گا نا تو پھر وہ تم لوگ کو صحیح جیسے کہتے ہیں نا پھینٹی لگائے گا کیونکہ وہ حق لے کر آئے گا بینا لے کر آئے گا پھر تمہیں بتائے گا وہ تو جب نبی آگے یہی جہودی مکر گئے ماننے سے مکر گئے انہیں نے انکار کر دیا تو کیوں کیا بیکاوز آف ایریکنس ان کے اندر تکبر تھا تو یہ چیزیں میں پتہ لگتا ہے کہ اصل میں انسان جو ہے نا وہ کفر کی طرف کیوں جاتا ہے اور یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا یہ اصل میں بات ہے کہ البینا کیا ہے البینا کیا ہے سبحان اللہ البینا واضح دلیل کیا صرف قرآن مجید ہے کہ یہ قرآن ہے اب یہ واضح دلیل ہے نہیں نہیں صرف قرآن نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول من اللہ یتلو صحف متحرا اللہ کا رسول ہے جو تمہارے اوپر صحف متحرا یہ پاکیزہ سکرپچرز جو ہے نا اس سے تمہیں پڑھ کے سناتا ہے اس کی تلاوت کرتا ہے یتلو صحف متحرا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ حتی تعتیہم البینا جب تک کہ بینا نہیں آگیا بینا کیا آگے فرمایا رسول من اللہ ایک رسول ہے اللہ کی طرف سے یتلو صحف متحرا جو تمہیں ریسائٹ کر کے سناتا ہے صحف متحرا جو پاکیزہ صحیفے جو ہے تمہیں تلاوت کر کے سناتا ہے اللہ کا کلام سناتا ہے تمہیں یہ دلیل ہے اب یہ جو ہے نا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ علی عمران میں قل انکنتم تحبون اللہ فتبیون لی یحببکم اللہ یغفر لکم زنوبکم اللہ سبحانہ اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ صرف نبی کو مان لو کے نبی ہیں جوز اور کرسچن سے اور مشرقین سے بھی یہ مطالبہ نہیں ہے کہ صرف نبی کو مان لو ہاں ہاں ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ تمہارا نبی جو تھا وہ سچا نبی تھا بس ٹھیک ہے تینکیو بیری مارچ خدا حافظ نہیں تم نے ماننا بھی ہے اور اس کو فالو بھی کرنا ہے قل انکنتم تحبون اللہ کیا تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فتبیونی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو ان کی پیروی کرو ان کے نقشہ قدم پر چلو پھر کیا ہوگا یحبب کم اللہ پھر اللہ تم سے محبت کرے گا وہ یاغفر لکم زنوبکم اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہم سب پہ لازم ہیں یہ نہیں کہ جس کی مرضیہ کر لے جس کی مرضیہ نہ کرے نماز آپ کیسے پڑھیں گے اپنے طریقے سے یا نبی کے طریقے سے زکاة کے مسائلہ آپ خود ہی سولو کریں گے یا نبی کا طریقہ فالو کریں گے حاج و نمرا کیسے کریں گے آپ تو ہمارے لئے جو نبی کی اتباع لازم ہے یہ کوئی آپسنل چیز نہیں ہے جس کی مرضیہ وہ کر لے جس کی مرضیہ اپنی طرف سے کر لے ایسا نہیں ہے یہ آیت جو ہے نا یہ بہت بڑی دلیل ہے ان کے خلاف جو کہتے ہیں کہ ہمارے لئے قرآن کافی ہے ہمیں رسول کی ضرورت نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دلیل جو ہے نا واضح دلیل ہے ہی ہے آپ قرآن مجید سے نبی کو اللہ تعالیٰ کر ہی نہیں سکتے پہلے رسول کا نام لیا یعنی کسی کوئی شک ہوتا نا تب پہلے نام رسول کا لیا صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول من اللہ بیانہ کیا ہے واضح دلیل کیا ہے وہ رسول ہے جو صحیفے پڑھا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کہہ دیتے یعنی بیانہ کیا ہے صحفہ متحرہ یعنی سمپلی یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ بس پاکیزہ صحیفے ہیں لیکن مسئلہ پتا کیا ہے صرف پاکیزہ صحیفے جو ہے نا کوئی بندہ بھی misinterpret کر سکتا ہے کوئی بھی law ہو law جو ہے وہ it is based upon interpretation yes کوئی بھی law ہے وہ اس کی interpretation پر depend کرتا ہے کہ آپ اسے کیسے interpret کر رہے ہیں ایک صحیفے آپ کے پاس آگئے آپ کو پتا ہے دین اسلام کے اندر جتنے بھی فرقے ہیں وہ سارے کے سارے دلیل کہاں سے لیتے ہیں قرآن سے ایک مجھے فرقہ بتا دیں پورے دین اسلام میں بڑے بڑے گمراہ فرقے بھی ہیں left right گئے ہوئے ہیں بڑے عجیب و غریب آپ نے ویڈیوز بھی یوٹیوب پہ دیکھے ہوں گے عجیب مطلب کوئی چرسی بھنگی قسم کا بھی پیر بنا ہوئے ناچ رہے لوگوں کو نچا رہے ہیں عجیب مطلب آپ کہتے ہو یہ کیا ہو رہا ہے یہ کس قسم کا اسلام فالوہ رہا ہے بڑے بڑے misguided فرقے آپ کو نظر آئیں گے یہ گمراہ کیوں ہو رہے ہیں کیوں گمراہ ہو رہے ہیں کیونکہ یہ نبی کو ساتھ نہیں لے رہے ہیں وہ ان سے پوچھو کیا یہ جو تم حرکت کر رہے ہو کیا یہ نبی نے کیا کہنگے ہمیں پتہ نہیں کیا لیکن ہم خود کر رہے ہیں اچھی چیز ہے بدتے کہتے ہیں انہی چیزوں کے نا جو دین میں نہیں ڈالی جا رہی ہیں نبی نے نہیں کی صحابہ نے نہیں کی تابعین نے نہیں کی تابعین نے نہیں کی آپ نے خود سے نئی سرے سے کچھ چیز ڈال دی دین میں اور اب آپ اس کو دین سمجھ رہے ہیں تو جتنے بھی فرقے ہیں جو بھی سیدھے رستے سے سائیڈ لائن ہوئے ہیں وہ سارے دلیل کس کو بناتے ہیں قرآن کوئی کوئی میں سے یہ نہیں کہتا جو نا ہم قرآن کو نہیں مانتے قرآن کو ساری مانتے ہیں مسئلہ کیا ہے بجائے کے نبی کی انٹرپریٹیشن کو لینے کے وہ اپنی انٹرپریٹیشن خود کر رہے ہیں اور یہی معاملہ منکرین حدیث کا ہے یہی معاملہ ان لوگوں کا ہے جو حدیث کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں ہم قرآن کو خود انٹرپریٹ کر لیں گے ہم اتنے ما شاء اللہ تبارک اللہ سمارٹ ہو گئے ہیں ہم اتنے سوفیسٹیکیٹر اور انٹرپریٹیشن ہیں کہ ہم خود سے انٹرپریٹیشن کر لیں گے کہ ہم نے کیسے ان آیات کو دیکھنا ہے بھئی تمہیں کیسے پتا چلی اللہ ان کا ازباب و نزول کیا تھا یہ آیات کس کانٹیکس میں نازل ہوئی ہیں how did you find out جب تک کہ تم حدیث کی طرف نہیں جاؤ گے کیسے پتہ سلے گا کہ نبی کے ٹائم پر جب یہ آیات نازل ہوئی اس ٹائم پر حالات و واقعات کیا تھے کس کانٹیکس میں یہ آیت نازل ہوئی ہے نبی نے اس کا مفہوم کیا سمجھا صحابہ نے اسے کیسے سمجھا how will you know that آپ سوچیں کتنا بڑا پندورا باکس آپ کھول رہے ہیں یہ کہہ کے کہ ہر بندہ اپنے سٹائل سے قرآن کی خود ہی انٹرپیٹیشن کر لے اللہ نے یہیں پہ بتا دیا واضح کر دیا کہ البینا جو ہے جو واضح دلیل اور پروف ہے وہ کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تم اس سے علیہ دا نہیں کر سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم قرآن سے نہیں علیہ دا کر سکتے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار ارشاد فرماتے ہیں بار بار یہ کہا گیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضا رہا فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور مجید سیدھی بات کیا کرو اللہ تمہارے عمال قبول فرمائے گا تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کے لئے بہت بڑی کامیابی ہے یہ ساری آیتیں قرآن میں سہی ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی سو سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارا دین جو ہے نا وہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ رسول من اللہ یتلو صوفا متحرائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ بات کی قرآن مجید میں سورہ الحجر سورہ نمبر پندر آیت نمبر نو میں کہ یقینا ہم نے ہی یہ ذکر نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے اِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقینا بغیر کسی شک کے بغیر کسی شبے کے یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت ہم کریں گے یہ ذکر یہ ذکر جو نازل ہوا یہ جو ذکر نازل ہوا ہے دراصل یہ کیا ہے یہ ذکر جو نازل ہوا یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ النساء کی آیت نمبر 113 میں ایک ذکر فرمایا یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے اب بتایا یہ نازل کیا ہوا تھا سورہ النساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1-13 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ ہم نے آپ پر نازل کیا صلی اللہ علیٰہ وَأَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ ہم نے آپ پر دو چیزیں نازل کیا یہاں اس کو ذکر کہا کہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہمیں اس کی حفاظت کریں گے یہاں فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ آپ پر نازل کیا الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ الْكِتَاب تو چلو قرآن مجید ہے یہ حکمہ کیا ہے امام الشافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حکمت نازل ہوئی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس کے بارے میں دیگر دلائل دیے جا سکتے ہیں جس طرح آپ دیکھیں کہ کوئی بھی بندہ جو ہے جو کہ حدیث کو کرتا ہے نا کہ جی نہیں حدیث ایسے ہے ویسے ہے یہ دیکھیں نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جو ہے وہ ہوئی کمپائل ہوئی دیکھیں کوئی بندہ بھی اگر کسی فرقیزامپل ایک بندہ ہے وہ کسی ڈاکٹر کو کسی سرجن کو کرٹیسائز کر رہا ہے اگر ایک لے پرسن ایک کارڈیولوجسٹ کو کرٹیسائز کر رہا ہے کہ جی آپ نے جو سرجکل پروسیجر کیا ہے اس سے مجھے اختلاف ہے وہ سرجن کیا کہے گا اس کو یہ لے پرسن ہے جس دن سے زندگی میں کبھی ایک بائیولوجی کتاب پڑھی ہوگی وہ کہا بیٹا جاؤ بھاگو یہاں سے میں کارڈیولوجسٹ ہوں پچھلے چالیس سال سے اٹھو نکلو یہاں سے ٹھیک ہے آپ مجھے بتا رہے ہو مجھے میری فیلڈ سکھا رہے ہو جس میں انسان کو اتنا ٹائم ایفٹ انرجی لگتی ہے مجھے تم بتا رہے ہو تو ایک بندہ جو ایک لے پرسن ہے حدیث سائنسز پر کرٹیسزم کر رہا ہے جب تک آپ نے حدیث سائنسز پڑھ ہی نہیں ہے آپ کیسے کرٹیسائز کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے حدیث کی فارمز کیا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اسما و رجال کا علم کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جو ٹرانسمیشن چین ہے یہ کس طرح اسٹیبلش ہوتی ہے پتہ کیسے چلتا ہے کہ کون سا راوی صحیح ہے کون سا نہیں ہے ایک حدیث کی سنت کیسے جو نا ڈیفائن کی جاتی ہے کیسے پتہ چلتا ہے کہ ایک حدیث جو ہے وہ صحیح ہے ضعیف ہے مودو ہے یعنی کیسے پتہ چلتا ہے یہ چیزوں کا تو جو بندے کو پتہ ہی نہیں ہے اس کو وہ الیف با نہیں پتا اس کا وہ آکے کومنٹری کر رہا نہیں میرے خیال سے حدیث جو ہے نا وہ یوں ہے یوں ہے پہلے بھئی پڑھ تو لو نا سب جلد تو پڑھ لو پہلے پھر اس کے بعد کرٹیسیزم کرنا سمجھ میں بھی آئے گا کہ جو لو ماشاءاللہ بندے نے پڑھا ہوا ہے اور آپ کرٹیسیزم کر رہے ہیں سو دہ تنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں انہوں نے بڑے واضح طور پر بتا دیا کہ اصل میں جو ہمارا دین ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کا نام ہے جن پر قرآن نازل ہوا انہوں نے قرآن کو ایکٹ کیا ایکٹ کر کے دکھایا اس پر عمل کر کے دکھایا جیسے کہ سید عائشہ فرماتی ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا تھا آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار پورا قرآن تھا تو نبی نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرآن تو نازل ہو گیا اب اس کو implement کیسے کرنا ہے کیونکہ ہم انسان ہیں نا ہمارے پاس جب تک example نہ ہو ہم لو کام نہیں کرتے ہمیں example چاہیے ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا اور ان کا action بالکل قرآن کے کاسی کرتا تھا تو پتا چل گیا کہ یہ کتاب جو ہے یہ صرف کوئی theoretical کتاب نہیں ہے بلکہ اس کی practical demonstration مل چکی آپ کو کہ اس کو practically کیسے follow کرنا ہے سو یہ چیزیں جو ہے نا الحمدلللہ ہمیں واضح کرتی ہیں کہ ہمارا دین جو ہے نا کوئی بالکل ایسا دین نہیں ہے جو جس سے کوئی والی وارث نہیں ہے ہمارا دین جو ہے وہ بہت theoretical بھی بات کرتا ہے اور ساتھ ہی اس کی practical demonstration جو ہے وہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں نظر آتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی پر عمل کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اوپر یہ چیز واضح کر کے بیان کر دی یعنی قرآن کا میسیج بھی ان تک آیا اور اس کی understanding اور interpretation جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے واضح کر دی اچھا اسی طرح سے سورہ النحل کے اندر سورہ نمبر سکسٹین آیان نمبر فورٹی پور میں اللہ تعالیٰ ارشاعت فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَا لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَا إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكْرُونَ کہ ہم نے یہ آپ پر نازل کیا ذکر جو ہے اور فرمایا کہ تاکہ آپ لوگوں کو واضح طور پر بیان کر کے بتا سکیں لِتُبَيِّنَا لِلنَّاسِ تاکہ آپ اس کو واضح کر سکیں یہ جو آیت ہے سورہ النحل سورہ نمبر سکسٹین آیان نمبر فورٹی فور اللہ سباندھا فرما رہے ہم نے آپ پر یہ ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو ایکسپلین کر سکیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے نکال دیں تو پھر قرآن کو ایکسپلین کون کرے گا کوئی بھی بندہ آکے ایکسپلین کرنے شروع کرتا ہے کہ یہ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگیا کہ آپ پر نازل اس لئے کیا تاکہ آپ ایکسپلین کریں کیونکہ قرآن مجید بہکمات ہیں جیسا کہ سورہ علی عمران میں آتا ہے اور کچھ باتیں جو متشابہات ہیں تو ہر بندہ اپنی مرضی سے انٹرپریٹ نہیں کرے گا آپ ان کو انٹرپریٹ کر کے بتائیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہیں پہ وہ غلطی کھا جائیں کسی کا مفہوم سمجھنا ہے کسی کا معنی سمجھنا ہے کسی کا کانٹیکس سمجھ میں نہیں آرہا بات کرنے کا تو اس لئے آپ ان کو واضح کر کے سمجھائیں قرآن مجید یہ نہیں کہا کہ قرآن خود بخود اپنے آپ کو سمجھا لے گا آپ بس کمیونیکیٹ کریں اور بس that's it نہیں کہا جا رہا ہے لِتُبَيِّنَا لِلْنَّاس آپ ان کو واضح کر کے یہ بات سمجھا دیجئے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا سورہ الحشر سورہ نمبر 59 آئین نمبر 7 میں وَمَا أَتَاكُمُ رَسُولُو فَخَذُوهُ یعنی جس چیز سے جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیتے ہیں وہ لے لو جس سے منع فرماتے ہیں اسے منع ہو جاؤ وَتَّقُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْقَابُ اور اللہ سے ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ اپنی عذاب میں بہت سخت ہے تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے جو نبی دے رہا ہے وہ لے لو جس سے نبی روک رہا ہے رک جاؤ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے جس نے قرآن میں صحیح کہا دیا وہ مانو جس پہ قرآن خاموش ہے وہ نہ مانو اللہ نے یہاں کہا جو رسول تمہیں دے رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ لے لو جس سے رسول منع کر رہا ہے اسے منع ہو جاؤ تو بہرحال یہ ساری آیات اور دیگر بے شمار آیات ہیں جو کہ کوٹ کی جا سکتی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں لَقَدْقَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عصمت انحسنہ یعنی سورہ الحضاب کے اندر آیات نمت ٹونی ون میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے لئے رول موڈل بنا کے بھیجا گیا رول موڈل ہے اس لئے کہ آپ ان کو فالو کریں ورنہ تو اگر حدیث نہیں ہیں سنت رسول نہیں ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رول موڈل کیسے ہیں اگر ہمیں ان کے بارے میں پتا ہی کچھ نہیں ہے کہ آپ نے کیا کہا کیا نہیں کہا کون سے کام کیے کون سے نہیں کیے سنت رسول کی ہے ہی نہیں ہمارے پاس تو پھر ہمارے لئے رول موڈل کیسے ہیں پھر اس آیت کا مقصد کیا ہے قرآن مجید میں تمہارے لئے بہترین رول موڈل بنا کے بھیجا تو میں کیسے فالو کروں اگر میرے پاس حدیث ہی نہیں ہے میرے پاس سنت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید میں آپ کو احکامات بھی ملتے ہیں قرآن مجید میں آپ کو انبیاء کے واقعات بھی ملتے ہیں قرآن مجید میں آپ کو چیزیں دیفرنٹ لیولز پر ملتی ہیں لیکن نبی کی سیرت کہا ہے نبی کی سیرت کہا ہے نبی کی سنتیں کہا ہیں بہت ساری چیزیں ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو آدیس مبارکہ میں ملیں گی یعنی آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ایک ایک عمل جو ہے وہ ریکارڈ ہوگا ہے تاکہ ہم اس کو فولو کرسکے اگر ہم مسواق استعمال کرتے ہیں تو قرآن مجید میں تو مسواق کا ذکر نہیں ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹس ہے جو ہم کرتے ہیں ہم لوگ جتنی بھی مسنون دعائیں ہیں مسنون اذکار ہیں وہ سارے کہاں سے آ رہے ہیں پوری نماز کا طریقہ کہاں سے آ رہے ہیں قرآن مجید میں تو نماز کا طریقہ نہیں ہے ہمیں کہاں سے پیدا چل گیا نبی کی سنت سے آ رہے ہیں حدیث مبارکہ سے آ رہے ہیں حج کا پورا طریقہ کہاں ہیں عمرے کا پورا طریقہ کہاں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آ رہے ہیں زکاة کے پیشیدہ مسائل کہاں ہیں روزے کے پیشیدہ مسائل کہاں ہیں اور اسی طرح سے درجنوں ایگزامپلز دی جا سکتی ہیں کہ وہ ساری معاملات آپ کو صورت رسول میں ملیں گے صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اگر وہ سارا زکیرہ آپ نے سائٹ پہ کرنا ہے تو کیسے انسان جو ہے وہ دین پر چل سکتا ہے possible نہیں ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے کہ ہم لوگ قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لیں کیونکہ یہی البینا ہے رسول بن اللہ یتلو صحف متحرہ سو انشاءاللہ آگے چلتے ہیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جہاں پہ کہا گیا صحف متحرہ یعنی جو پاکیزہ صحیفے آپ کو کہا گیا کہ آپ تلاوت کر کے سناتے ہیں آج انفورچنٹ معاملہ یہ ہے کہ ان پاکیزہ صحیفوں کو بہت یعنی ایسی طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے جو ان کا مقام نہیں ہے ان پاکیزہ صحیفوں کے نیچے سے دلن کو گزارا جاتا ہے برکت کے لیے ان پاکیزہ صحیفوں کے اوپر جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں ان پاکیزہ صحیفوں کو چوما جاتا ہے اور شلف پر رکھا جاتا ہے لیکن سال میں شاید ایک دفعہ کھولا جاتا ہے وہ بھی کسی کی فوت کی اوپر یا کوئی رمضان کے مینے میں تھوڑا سا کھول لیا چلو تو یہ پاکیزہ صحیفے جو ہے نا یہ صرف کوئی ڈیکوریشن پیس نہیں ہے یہ کسی کے سر پر گزارنے کی چیز نہیں ہے یہ کہیں ٹانگنے والی چیز نہیں ہے یہ پڑھنے والی چیز ہے یہ قرآن ہے قرآن کا مطلب یہ ہے جس کو اقرآن ہم نے پڑھاتا نا بھی کچھ در پہلے اقتراب اسم رب کا لزی خلق قرآن ہے ہی وہ جس کو پڑھا جاتا ہے تو یہ صحیفے جو ہیں یہ پڑھنے کے لئے نازل ہوئے تھے آگے فرما ہے فیہا کتب قیمہ اور اس کے اندر کتب قیمہ اس کے اندر بڑے واضح قوانین ہیں کتب کی یہاں ترجمہ کتابیں میں نہیں کر رہا اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہاں پہ علماء نے بتایا کہ یہاں پہ اس کے اندر یعنی اس بیانہ کے اندر کتابیں نہیں ہیں اس کے اندر لاز ہیں کہ تمہارے اوپر روزیں فرض کیے گئے یہاں پہ روزوں کو کتبہ کا مطلب فرض کیا جا رہا ہے یا فاسٹنگ has been prescribed for you تمہارے لئے law بنایا گیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے پر قتال جو ہے وہ جو ہے نا تمہارے پر لازم کیا گیا law بنایا گیا تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ساری کی ساری کیا ہیں یہ laws ہیں تو یہاں پہ کہا گیا فیہا کتب قیمہ یہ واضح اور سیدھے قوانین ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی یہ جو صحیفے جو آئے ہیں صحفہ متحرہ یہ تمہارے ساتھ قوانین لے کر آئے ہیں اب دیکھیں کہ یہود و نصارہ میں دو چیزیں تھی یہودی law کو مانتے تھے لیکن اس کی spirit کو بھول جاتے تھے عیسائی جو ہیں وہ spirit of the law کو مانتے تھے لیکن law کو follow نہیں کرتے تھے مثلاً یہودی جو ہیں وہ کہتا تھے کہ اچھا اللہ نے یہ حکم کہا ہے اچھا وہ ساتھ دور پر بچھڑا ہے نا کس رنگ کا ہو کتنا بڑا ہو حل چلاتا ہو یا نہ چلاتا ہو بڑا ہو چھوٹا ہو زندہ ہو مردہ ہو فلانوں ڈمکا ہو یعنی سوال کی پیچیت یہاں اچھا کیسے کرنا ہے کتنی دفعہ کرنا ہے کب کرنا ہے کیوں کرنا ہے کیسے کرنا ہے یہ details لیکن یہی بھول گئے کہ آخر اس کا مطلب کیا تھا کرنے کا یعنی عبادت کرنی تھی ایسے ہی کرنی تھی لیکن اصل میں اس کو کرنے کی وجہ کیا تھی وہی بھول گئے کہ اس کا مقصد تھا اللہ کا قرب یعنی ان کو جب کہا گیا کہ تم لوگوں نے سابت کا ڈے جو ہے سارڈے کو ہفتے والے دن تم لوگوں نے مچھلیاں نہیں پکڑنی تو انہیں کیا کیا کہ جمعہ والے دن جو ہے نا وہ جال ڈال دیا اور سنڈے کو نکال لیا کہ دیکھو ٹیکنکلی تو ہم نے نہیں مچھلی پکڑی نہ ٹیکنکلی تو ہم نے نہیں مچھلی پکڑی حالانکہ انہوں نے کیا کیا تھا ایک ہیلا ڈھونا تھا یعنی انہوں نے کوشش کی کہ ہم ناؤد بلا سبانہ اوز بلا اللہ تعالی کو ڈوج کر لیں گی اس طرح سے کہ فرائیڈے کو نیٹ لگا لیں گے تو ٹیکنکلی تو ہم نے نیٹ سارڈے کو نہیں ڈالے تو فرائیڈے کو رات ساری نیٹ لگے رہے ہیں سارڈے پورا دن نیٹ لگے رہیں گے سنڈے کو ہم جا کے نکال لیں گے مچھلیاں پکڑ لیں گے تو ٹیکنکلی وہ سارڈے کو بھی فشنگ کر رہے تھے لیکن ٹیکنکلی کا دیکھا جا تو فشنگ تو نہیں کر رہے تھے لیکن انہوں نے کیا کیا وہ ٹیکنکلیٹیز میں جو سپیرٹ کو بھول گے کہ اصل میں اللہ تعالی کا مقصد یہ تھا کہ تم فشنگ سے دھیان اپنا اٹھا کرنا اللہ تعالی کی عبادت میں لگو یہ سارے کام چھوڑو اللہ کی عبادت کرو پورا دن اللہ کی عبادت کرو تو یہ ٹیکنکلیٹیز میں بہت پھستے تھے کہ لاؤ بتاؤ exactly لاؤ کیا ہے کرسچنز جو تھے وہ کہتے تھے کہ لاؤ اتنا امپورٹن نہیں ہے سپیرٹ زیادہ امپورٹن نہیں ہے مثلا اگر نماز ہے نا تو نماز اب یہ نہیں کی مطلب فجر زور اثر مغرب اشاء یا ہاتھ اوپر کرنے اور پھر باندھنے پھر یہ کرنے اوہ چھوڑو پڑے بس ایک کیفیت ہوتی ہے نماز مطلب انسان ویسے ہی اللہ کو پکار لے کوئی ذکر کر لے بس یہ نماز کا کونسپٹ ہے ویسے ہی بس اللہ کو یاد کر لیا بیٹھے بیٹھے کوئی ذکر کر لیا یہ نماز ہوگی جاتا یہ کرسچن فیلوسفی تھی اور جیویش فیلوسفی کیا تھی کہ یعنی اگر ہم نماز کی مثالی لیں فر ایجامپل کہ نماز کے طریقے پہ اتنا فوکس ہو رہا ہے کہ نماز کا خشو ہی نکل گیا تو کرسچن کہہ رہا ہے کہ خشو کسی عبادت میں بھی آ جائے تو وہ نماز ہو جائے گی جو کہہ رہا ہے نہیں اگزیکلی نماز کا پروپر پروسیجر ہونا چاہیے خشو ہونا وہ ارئیلمنٹ بات ہے تو یہ دونوں کے اندر جو کانٹراست تھا وہ یہ تھا تو ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو صحیفے نازل ہوئے ہیں یہ کیا ہے فیہا قطب انقیمہ یہ اس میں بڑے واضح قوانین ہیں آگے فرمایا وما تفرق اللذین اوتو الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البینا اور یہ جو اہل کتاب ہیں یہ کبھی آپس میں یعنی فرقوں میں نہ بڑھتے یہ آپس میں تفریق نہ ہوتی ان کی جب تک کہ ان کے پاس بینا نہیں آگیا وما تفرق اللذین اوتو الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البینا یعنی یہ جو یہ بھی آپس میں اختلاف نہ کرتے جب تک کہ یہ صحیفے نہیں آگئے یہ جب تک کہ یہ البینا نہیں آگیا دیکھئے سوسائیٹی کے اندر نا اگر آپ ارد کے نظر دوڑائیں تو چار قسم کے کامبینیشن بن سکتے ہیں لوگوں کے یا گروہوں کے ایک وہ لوگ ہیں جو اندر سے بہت اچھے ہیں اندر سے بہت اچھے ہیں دل کے اچھے ہیں اور باہر سے بھی بہت اچھے ہیں اچھے کام کرتے ہیں یہ پہلی کٹکری ہے کچھ لوگ ہیں وہ اندر سے بہت اچھے ہیں لیکن تھوڑے سے آؤٹسائیٹ تھوڑے رف ہیں آؤٹسائیٹ میں تھوڑے سے ہارش کبھی ہو جاتے ہیں یا کوئی ان کی ایکشنز ایسے ہوتے ہیں جو کہ یعنی ہمیں سمجھ نہیں آرہے تھا کہ بھئی ایسا کیوں کر رہے ہیں تھرڈ کٹکری وہ لوگ ہیں جو اندر سے برے ہیں باہر سے اچھے ہیں اندر سے بہت ہی کوئی ایک خبیز قسم کا انسان ہے لیکن باہر سے بڑی اچھے رفتیں کر رہے ہیں بڑا جی جی کر کے مل رہے ہیں ہے اندر سے دو نمبر ہے اور پھر ایک وہ ہے جو اندر سے بھی خراب ہے اور باہر سے بھی خراب ہے چار کٹکری ہے تو اگر ان کی مثالیں ہم دیکھیں تو جو اندر سے بھی خراب ہے اور باہر سے بھی خراب ہے اس کی مثال آپ کو ملے گی ابو لہب میں ابو لہب اندر سے بھی خراب تھا اور باہر سے کا رویہ بھی مطلب ایون مشرقین میں بھی ابو لہب کوئی مطلب بڑا سوٹ آفٹر بندہ نہیں تھا بڑا ریسپیکٹیبل ہے ایسا نہیں تھا حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا لیکن پھر بھی اس کی وہ پریزنس نہیں تھی جو کہ ابو جاہل کی تھی ابو جاہل اندر سے تو ٹھیک نہیں تھا لیکن باہر سے کم اس کم اچھا تھا باہر سے حاجیوں کا خیال رکھتا تھا بڑا ایک اپنے آپ کو نالیجبل پریزنٹ کرتا تھا لوگ اس کی سوائے سے ریسپیکٹ بھی کرتے تھے یعنی اس کیا ایک مقام و مرتبہ تھا اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ مجھے عمر یا عمر میں سے عمر بن نشام جو ہے ابو جاہل جو ہے اس میں سے یا عمر بن خطاب میں سے کوئی بھی ایک دین کی خدمت کے لیے دے دے تو اب یہ جو ہے نا ایک ہے ابو لہب والی کیٹیکری جو کہ اندر باہر دونوں سے برا ہے ابو جاہل جو اندر سے برا ہے باہر سے اچھا بن رہا ہے اسلام لانے سے پہلے یعنی اندر سے وہ اچھے تھے لیکن باہر سے نا وہ بہت رف تھے لوگوں کے ساتھ اور انہوں نے جا کے اپنی بہن کو جا کے پکڑ لیا ان کو جا کے جو ہے نا وہ ان کو پکڑ کے ان کو جو ہے نا وہ مدمارہ بھی ان کو سر پہ ہٹ کیا ان کے یہاں سے نا خون نکل آیا اور انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے جس کو تم فالو کر رہی ہو اور پھر انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ابو بکر صدیق جیسے ہیں جو اندر سے بھی اور باہر سے بھی دونوں اعتبار سے بھی اچھے تھے اور جیسے ہی نبی کی دعوت ان تک پہنچی فوراں انہوں نے قبول کر لی مطلب ایک سیکنڈ بھی ہیزٹیٹ نہیں کیا انہوں نے ایک سیکنڈ بھی ہچکچاہٹ بھی نہیں آئی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ واقعی میں جو بات کہہ رہے سے ہی کہہ رہے تو ہوتا کیا ہے نا اللہ تعالیٰ جب ان کے بیچ میں جب البین آجاتا ہے نا تو جو لوگ اندر سے اچھے ہوتے ہیں نا وہ ایک گروپ بن جاتے ہیں جو اندر سے برے ہوتے ہیں وہ ایک گروپ بن جاتے ہیں یہ ان کی بیچ میں ایک ڈیفرنس ٹریٹ ہوتا ہے کیونکہ جو اندر سے اچھا ہوتا ہے وہ ایونچنی باہر سے بچھا ہو جاتا ہے جو کہ ہم نے دیکھا عمرال خطاب اندر سے اچھے تھے نا تو جب قرآن کا نور ان تک پہنچا تو الحمدللہ کیا زبردست چینج وہ معاشرے میں لے کے آئے اپنے اندر بھی کیا امیزنگ چینج لے کے رہا ہے اور کیا ہی چینج وہ معاشرے میں لے کے آئے کیونکہ انسان اندر سے اچھا ہونا تو اس سے خیر کی توقع کی جا سکتی ہے اندر سے ہی خبیص ہو تو پھر کیا خیر کی توقع کی یعنی آپ دیکھیں کہ بڑے ایسے لوگ ہوتے ہیں میرا خود پالا پڑتا رہا ہے بڑے بڑے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سیلیبرٹیز ہوتے ہیں جو ڈیفرنٹ فیلڈز میں ہوتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کوئی عام آدمی ہے اور ان کو دیکھیں وہ کہ یہ کہاں سے مسلمان ہوگا اچھا یہ کہاں سے یہ تو دیکھو نا یہ تو فلاں آدمی ہے فنکار ہے فنکارہ ہے یہ ہے وہ ہے نہیں نہیں یار یہ تو دور دور تک اسلام کا کوئی تعلق واسطہ نہیں لگتا ہے ان کی لائف سے آپ کو اس کے اندر کیا حال کیا بلکل نہیں ہے آپ کو نہیں پتا اس کے اندر کیا ایک قیامت برپا ہوئی ہے آپ کو نہیں پتا وہ اندر سے کیا چیز ہے آپ کو نہیں پتا وہ اندر سے کتنی محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے آپ کو نہیں پتا اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ سے کیا ریلیشنشپ ہے بس تھوڑا سا اس کی اوپر جس طرح پودے پر پانی ڈلتا ہے نا اس کی اوپر تھوڑا سا قرآن کا نور آئے گا نا تو الحمدللہ وہ بہت خوبصورت پودے کی طرح کھل اٹھے گا یقین کیجئے اکثر میں نے دیکھا ہے کہ چاہے میڈیا انڈسٹری میں ہوں یا آگے پیچھے لوگ جو ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں بڑے بڑے ہم ان کو جج کرتے ہیں بتا ہے ہماری غلطی ہے یہ کہ ہم ان کو جج کر دیتے ہیں بہت جلدی ججمنٹ سنا رہتے ہیں یہ ایسا ہے ویسا اللہ سے درنا چاہیے ہو سکتا ہے قیامت کی دن وہ جو ہے نا وہ جنتیوں کی صف میں کھڑا اور ہم جو ہیں وہ اللہ معاف کرے کسی اور صف میں لگے ہوں تو کبھی بھی انسان کے اندر تکبر گرور نہیں ہو چاہیے بس امیجن یہ کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے ہمارا کام ہے ان کی اس دعوت کے رستے کو فیسیلیٹیٹ کرنا خیر کی بات ان تک پہنچانا اچھے اندار میں ان کو متنفر نہیں کرنا ہاں جو واضح طور پر اسلام دشمن بنا ہوئے اس واضح طور پر اسلام کو بیش کر رہے اللہ رسول کا مزاق اڑا رہے اس کے معاملے میں ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں نہیں اس کو بھی کوئی بات نہیں جانے تو نہیں اس کے لئے ہم یہ نہیں کہتے لیکن جو ایک انسان جنرلی آپ کو نظر آتا ہے سٹرگل کر رہے تو الحمدلللہ ہم اس کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے لئے آسانی کا معاملہ کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو یہ جو بڑا اہم نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اہل کتابین میں بھی تفرقے نہیں ہوئے دیکھیں کعبہ بینہ تین سو ساٹھ بت پڑے ہوتے تھے تین سو ساٹھ بٹ اتنے زیادہ ڈائیورسٹی ہے پلوریلزم ہے ہر کوئی ہر کسی کو برداشت کر رہے ہیں سارے ہی سیٹ ہیں تم اس کو پکارتے ہو وہ بھی صحیح ہے تم اس کو پکارتے ہو وہ بھی صحیح ہے تم فلان کی بات کرتے ہو وہ بھی صحیح ہے تم جو ہے نہیں کسی کرتے تم بھی صحیح ہو یعنی ایک پلوریلسٹک سوسائٹی بنی ہوئی ہے جہاں پہ وہ کہتے ہیں نا اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں دوسرے کا چھیڑو نہیں یہ فلسفہ مارکٹ میں عام ہے اپنا چھوڑو نہیں دوسرے کا چھیڑو نہیں اور کیا ہے سارے آرام سے رہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا یہاں پہ اور یہ اہل کتاب میں بھی تفرقہ نہیں کہتا تھا جب تک یہ بیانہ نہیں آگیا تو سارے جو ہے وہ تین سو ساٹھ بطوں کو پوچھ رہے ہیں بڑے ہی آرام سے سکون سے رہ رہے ہیں لیکن جیسے ہی البیانہ آیا ہے نا تو اس نے کیا کیا فرق کر دیا یعنی اسلام جو ہے نا یہ بات بڑے غور سے سنیے گا اسلام یہ نہیں کہتا جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے اسلام آیا ہی لوگوں کے عقیدوں کو چھیڑنے کے لئے تھا قرآن مجید اس معاملے میں بہت دو ٹوک الفاظ میں بات کرتا ہے قل یا ایوہ الكافرون لا عابدو ما تابدون اے کافروں سن لو میں تمہاری ان خداوں کے کبھی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم کرتے ہو اور مجھے بتا تم نے نہیں کرنی جن کی میں کرتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا شرک کو معاف نہیں کرے گا یہ نہیں کہا جو جدر لگا ٹھیک لگا ہے جو جس کی عبادت کرے سب صحیح ہے نہیں اسلام آیا ہی اس لئے تھا بتانے کے لئے واضح کرنے کے لئے کہ یہ ساری دکانے بند کرو یہ ساری دکانے بند کرو یہ جو دو نمبر کام کر رہا ہے کوئی اس کو پوچھ رہا ہے کوئی اس کو پوچھ رہا ہے لا الہ الا اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمدن عبد ورسولو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوگی یہ سارے غیر اللہ ہیں کوئی کسی کے پاس کوئی ایک رائی برابر اختیار نہیں ہے کسی کے پاس ان کو تم عبادت کرتے ہو ان کو تم نے فلان سمجھا ہوئے کسی کو تم عبادت کر رہے ہو کہ یہ ہمارا ٹرائول کا خدا اور ہے اور رزق دینے والا اور ہے اور بچے دینے والا اور ہے یہ کیا تم لوگوں نے ڈراما لگایا ہوئے واضح دور پہ اللہ تعالیٰ نے آیاد نازل کی قرآن مجید آگیا البیینہ آگیا اور اس نے فرق کریٹ کر دیا یہ بیینہ آیا تو فرق کریٹ ہوا ہے ان کے اندر آکے تو آج بھی ہمارا قرآن کی جو مشن ہے قرآن کی جو دعوت ہے وہ بڑی دو ٹوک ہے تو اس میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ ایک مسلمان جو دین کا دائی ہوتا ہے جو دین کی بات لوگوں تک مچھاتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے موقف میں پکا رہے لیکن اپنے انداز میں نرم ہو موقف دو ٹوک ہو انداز آپ کا نرم ہو پیار سے محبت سے حکمت سے وزڈم سے جیسے بھی ہو اچھی اگزامپلز دیکھے سٹوری سنا کے جس طرح بھی ہو اچھے انداز میں لوگوں تک بات پہنچائی جائیں ایسے انداز میں کہ اگلوں کو سمجھ آ جائے اگلوں کے دلوں میں بات اتر جائے پوری کوشش کی جائے کہ جس طرح میں کر سکتا ہوں ایک بڑے اچھے انداز میں دوسرے تک بات پہنچاؤں ماننا نہ ماننا یہ ان کا مسئلہ ہے میرا کام ہے ام تک اچھے انداز میں دین کی بات پہنچانا دین کے احکامات میں کامپرمائز کرنے کے لئے میں نہیں آیا میں یہ نہیں کہہ سا تھا کہ جو دو کو بھی پکار رہا ہے وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے جو تین کو پوجھ رہا ہے وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے میں یہ کہہ نہیں سکتا مجھے دین کے جو احکامات دیئے گئے ہیں جو دین کی بنیادیں ہیں جو دین کی بیسکس ہیں وہ بڑی واضع ہیں جو فروحی اختلافات ہیں وہ difference of opinion وہ سارے مانتے ہیں کہ وہ valid difference of opinion ہے لیکن basic belief کے اندر basic acts of worship کے اندر difference of opinion نہیں ہے وہ بڑا clear ہے اور دو ٹھوک ہے اس کے معاملے میں کوئی بندہ جس طرح سیدنا ابو بکر صدیق کے دور میں ایک گروہ کھڑا ہو گیا اور انہوں نے کہا ہم زکاة نہیں دیتے ہم زکاة نہیں دیتے ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں پانچ وقت کی ہم روزے بھی رکھیں گے نمزان کے حج بھی کریں گے لیکن زکاة نہیں دیں گے آپ کہا لگتا ہے کہ ابو بکر صدیق نے کیا کیا ہوگا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں چلو زکاة ہی ہے نا چلو خیر ہے کوئی بات نہیں ابو بکر صدیق نے ان کے خلاف جہاد کیا جو یہ کہتا ہے کہ ہم زکاة نہیں دیتے آپ نے کہا میرے ٹائم میں میں یہ نہیں ہوں کہ اسلام کا ایک پلر ہی نکل جائے پورا اس پہ کوئی compromise نہیں ہے کوئی compromise نہیں ہے کوئی اور اختلاف ہوتا فروعی قسم کا اس پہ بات ہو سکتی ہے لیکن یہ بنیادوں میں اختلاف نہیں ہوں گا تو اصل میں قرآن مجید جب آیا ہے تو بڑے واضح الفاظ میں اس نے فرق کر دیا لوگوں کے بیج میں کفر اور ایمان میں فرق کر دیا توحید اور شرق میں فرق کر دیا اچھے اور برے کا فرق کر دیا یہ ساری باتیں قرآن مجید نے کی ہیں تو الحمدللہ یہ اس کی دعوت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهِ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَهُ نَفَى وَيُقِيمُ الصَّلَى وَيُوتُ الزَّكَاءُ وَذَالِكَ دِينُ الْقَيِّمَا اطرف اماتے ہیں اور ان کو کوئی حکم نہیں دیا تھا سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهِ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَهُ نَفَى اپنے دین کو اللہ کے لئے خالص کرتے وَيُقِيمُ الصَّلَى وَيُوتُ الزَّكَاءُ وَذَالِكَ دِينُ الْقَيِّمَا اور نماز قائم کرتے زکاة دیتے اور یہی ان کا دین تھا اب یہ دیکھیں سبحان اللہ اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے دین کی سمری بیان کر دیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا ان کو کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا اللہ سوائے اس کے یعنی ان کو جو مشرقین ہیں جو اہلِ کتاب ہیں ان کو کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا سوائے اس کے اللہ لیعبداللہ سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں صرف عبادت نہیں بلکہ بندگی انگلیش میں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے دو ورڈز نکلتے ہیں ایک نکلتا ہے ورشپ ایک نکلتا ہے سلیوری تو انگلیش میں یہ دونوں فرق ہیں مطلب ورشپ پر ایک اور چیز ہوتا ہے ورشپ کر رہا ہے آپ اگر گوگل پہ ٹائپ کریں ورشپ گوگل پہ جائیں گوگل ایمیجز پہ ٹائپ کریں ورشپ تو جتنی پکچرز آئیں گی اس میں آپ کو نظر آگیا ایک بندہ کوئی دعا مانگ رہا ہے کوئی دماز پڑھ رہا ہے کوئی گھٹنوں پہ نیل کر رہا ہے ایسے کر رہا ہے مطلب یہ تصویرہ نظر آئیں گی آپ کو یہ ان کا تصور ہے ویسٹن کانسپٹ آف ورشپ اس لیکن اسلامی کانسپٹ آف ورشپ اس ویسٹن کانسپٹ آف ورشپ ہمیں تو ہمیں یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اور یہ جو بندگی ہے نا یہ ایک way of life ہے یاد رکھیں مسلمان میں اور کسی بھی غیر مسلم میں فرق ہی ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو پابند سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ کے قوانین کا وہ کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں جو اللہ کا حکم ہوگا سارانکھوں پہ جو اللہ کا حکم ہوگا جو ورشپر ہے نا وہ تو صرف اس وقت ورشپر ہوتا ہے جب وہ ورشپ کر رہا ہوتا اب ایک کرسچن ہے وہ چرچ گیا ہوئے 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 ہوئ وہ چوبیس گھنٹے میں عجر کمار ہوتا ہے کہ وہ عبادت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو کسی مقصد کے لیے پیدا ہی نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی کریں اللہ کی بندگی صرف بندگی کے لیے پیدا کیا اب یہ بندگی کیا ہے یہ 24 آور کے سسٹم ہے اور یہ ایک بڑی خوبصورت چیز ہے ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں یہ وہارا کانسپ نہیں ہے جو ویسٹن سلیوری کا ہے کہ سلیوری جو ہے نا وہ ماسٹر سے نفرت کرتا ہے ماسٹر جو ہے وہ سلیور سے نفرت کرتا ہے دونوں ایک دوسرے سے شدید نفرت کرتے ہیں جو ماسٹر ہوتا ہے وہ سلیور کو مارتا ہے پیٹتا ہے یہ معاملہ نہیں ہمارا ہماری تو سلیوری کا آغاز ہی ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں تمام شکر و ذات کا جو نہ صرف میرا رب ہے بلکہ سب کا رب ہے رب العالمین الرحمن الرحیم وہ الرحمن الرحیم رب ہے جو مجھے میری ماں سے بھی زیادہ پسند کرتا ہے اتنا مہربان رب ہے اور جو کچھ آج میرے پاس ہے وہ اس کا دیا ہوا ہے سب کچھ اس کی طرف سے ہے میرے پاس جو رزق آتا ہے وہ اس کی طرف سے ہے میرا جینا مرنا اس کے لئے ہے سب کچھ اس کی طرف سے ہے تو یہ ہمارا جو کونسپٹ بندگی کا وہ بڑا مختلف ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے یہ یہود کو نصارہ کو کیا کہا تھا اللہ میں یہی کہا تھا نا اللہ کی بندگی کرو اپنے دین کو اللہ کے لئے خالص کرو ریاکاری مت لے کے آنا عبادت غیر اللہ کے لئے نہ کرنا اوپر سے تم عبادت دکھا رہے ہو اللہ کے لئے لیکن اندر سے تم لوگوں کوئی دکھاوے کے لئے کر رہے ہو شواف کے لئے کر رہے ہو یہ نہ کرنا اپنے دین کو اللہ کے لئے خالص کر دو اس میں کسی اور کو شریک نہ کرنا عمال کے دارمدار کس پر نیت پر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا تو آپ کی جو نیت ہے وہ خالص اللہ کے لئے ہونی چاہیے بندگی بھی کرنی ہے اور خالص اللہ کے لئے کرنی ہے بس یہی دین تھا اور تم سے یہ بھی نہیں ہوا مطلب تمہیں کیا کہا تھا کیٹو کا پہاڑ چاہ جاؤ اللہ نے کیا حکم دیا تھا کیا حکم دیا تھا یہ کہا تھا کہ بیلڈنگ سے چلانگ مار کے مر جاؤ یعنی کیا حکم دیا تھا کیا کہا تھا سوائے اس کے اللہ تعالی کی بندگی کرو اللہ کے لئے اپنے دین کو خالص کرو یہی تمہارا دین تھا تم سے یہ بھی نہیں ہوا اتنے اللہ نے تجھے فیوز دیئے اتنے فیوز دیئے ان فیوز کے بعد اتنی سی چیز مانگی اور تجھے وہ بھی نہیں ہوئی الٹا تو تکبر میں آکے اللہ کے نبیوں کو چھٹلا رہے اللہ کی کتاب کو چھٹلا رہے واضح دلیل تیرے پاس آ رہی ہے موجزہ نازل ہو رہا ہے آسمان سے قرآن مجید کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھ کے سنا رہے ہیں رسول من اللہ یطلو صحف متحرہ اور تجھے پتہ ہے کہ یہ سچ بات کہہ رہے ہیں ابو جہل چھپ چھپ کے قرآن سنتا تھا اس کو پتہ تھا یہ کتاب حق ہے لیکن پھر بھی تیرے اندر کی خباست اتنی زیادہ ہے کہ تجھے کو فالو نہیں کر رہا تو یہ بڑی یعنی سبحاناللہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ ان کو پکڑ رہے ہیں اس بات پہ کہ کس طرح سے انسان جو ہے وہ واضح چیز آنے کے باوجود تو یاد رکھیں نماز چھوڑنا جو ہے نا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا نا انہوں نے کہا کہ ہمارے میں اور کفار میں کیا فرق ہے آپ نے فرمایا مسلمان میں اور غیر مسلم میں فرق کیا ہے مسلمان نماز پڑتا ہے غیر مسلم نماز نہیں پڑتا یہ میں کہہ رہا ہوں یہ میری بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے آپ نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان اللہ کو مانتا ہے اور کافر نہیں مانتا کافر بھی ہو سکتا ہے اللہ کو مانتا ہو لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا وہ نبی کو رسول نہیں سمجھتا وہ اللہ تعالیٰ کی دین کا پابند نہیں سمجھتا اپنے آپ کو کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن اللہ کی نہیں مانتا تو ہمارے اور کفار میں فرق کیا ہے نماز جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے تو یہ bare minimum requirement ہے اسلام میں داخل ہونے کی یعنی صرف کہہ دیں میں جی مسلمان ہوں اس کی bare minimum کوئی criteria ہوگا ہے کوئی documents ہوں گے آپ کے پاس documentation کیا آپ کی نماز ہے قیامت کے دن جو پہلا سوال ہوگا نماز کا ہوگا پہلا سوال اگر وہ ٹھیک ہے تو بسم اللہ آگے چلیے اگر وہی غلط ہے یہاں سے چھٹی کرا دی جائے گی تو please my dear brothers and sisters نماز جو ہے نا وہ کبھی نہیں چھوڑنی ہے رمضان میں اگر پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رمضان سے باہر بھی پڑھنی ہے پانچ وقت کی نماز اپنے وقت کے اوپر مقررہ وقت پہ یہ فرض ہے ہمارے اوپر اور سب کو گرنی چاہیے وَيُقِيمُ الصَّلَى وَيُوتُ الزَّكَاءُ وَذَالِكَ دِينُ الْقَيِّمَا تو انشاءاللہ انسان اپنی ان بیسکس کے اوپر اگر پورا رہے تو انشاءاللہ رضا اللہ اور نکاموں کی بھی توفیق دیتا ہے تو یہاں فرمایا گیا تھا وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوْتُ الْقِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْمُ الْبَيِّنَا اور وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَابُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَخُدِّينَ هُنَفَى وَيُقِيمُ الصَّلَى وَيُوتُ الزَّكَاءُ وَذَالِكَ دِينُ الْقَيِّمَا اچھا اللہ سبحانہ اللہ نے آگے ارشاد فرمایا یہاں یہ بات کرنے کے بعد کہ اللہ سبحانہ اللہ فرماتے ہیں جس طرح شروع میں بات کی تھی آگے فرمایا وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ جو اہلِ کتاب ہیں یہ بھی ابھی ریسنگل یہ شیخ کا فتوہ آیا بڑا ڈیوییٹڈ فتوہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بھی جنتی لوگ ہیں اللہ تعالی یہاں کیا کہہ رہے ہیں اہلِ کتاب اور مشرقین یہ جو کفر کر رہے تھے یہ جہنم کی آگ میں ہوں گے جہاں ہمیشہ رہیں گے جنت میں داخل ہونے کے لیے پہلی ریکوائیمنٹ کیا ہے ایمان پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی یہود و نصارہ میں سے جو آج زندہ ہے یعنی اس تیم کی بات ہو جو آج زندہ ہے جو میرے پر ایمان نہیں لاتا وہ اہلِ نار میں سے ہوگا یعنی یہود و نصارہ میں سے آج جو زندہ ہے اور جو میرے پر ایمان نہیں لاتا مجھے اللہ کا رسول نہیں سمجھتا وہ پھر اہلِ جنت میں سے ہے وہ پھر اہلِ جنت میں سے نہیں ہو سکتا صحیح مسلم کی حدیث ہے سو یہاں پہ کہا جا رہا ہے یہ لوگ جو ہیں اُلَائِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَةِ یعنی برّا یہ بیسکلی ہوتا ہے کہ بہت ہی بری چیز ٹھیک ہے بہت ہی بری چیز اور یہ نارے جہنم میں ہوں گے بہت ہی برے عذاب میں ہوں گے تو یہ کیا ہے جی انسان اپنی آپ کو میند بھی کرے لیکن غلط رستے میں جیسے ہم نے پڑھا تھا نا یعنی ایک بندہ جو ہے وہ میند کر کے بھی آ رہا ہے لیکن پھر بھی جہنم میں جا رہا ہے تو انسان کبھی کبھا ایسے ہوتا ہے کہ اس کی ڈریکشن ہی غلط تھی میند تو اس نے بڑی کی لیکن جہنم کے راستے میں میند کی ہے تو رضا رہا فرما رہے ہیں یہ جہنم کی آگ میں ہوں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے آگے فرمایا لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جو البینا کو مان لیتے ہیں اس کو مان لیتے ہیں اور نیک عمال کرتے ہیں یہ بہت اچھے لوگ ہیں یہ بہت اچھے لوگ ہیں خیر البریہ سب سے اچھے لوگ ہیں یہ سو الحمدللہ اللہ سبانتالہ نے یعنی انشاءات فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سب سے اچھی مخلوق ہیں ایک جگہ روئی شر البریہ جو یعنی وہ جو مخلوق پیدا کی گئی ہے برہ سے وہ شر البریہ سب سے ورسٹ کریچرز ہیں اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے خیر البریہ سب سے اچھے لوگ ہیں سو اللہ سبانتالہ نے اللہ حبر کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوب ہیں سب سے اچھے لوگ وہی ہوتے ہیں اندر ان کے ایمان ہوتا ہے باہر ان کے عمالے صالحہ ہوتے ہیں اندر سے بھی اچھے ہوتے ہیں باہر سے بھی اچھے ہوتے ہیں یہ وہ گروپ بن جاتا ہے جب البینا آ گیا انہوں نے اس کو قبول کیا اپنے آپ کی اندر سے اصلاح کی ایمان کی اوپر آ کے اور باہر سے بھی عمالے صالحہ کر کے اپنی اصلاح کی اور یہ پھر ان نیک بندوں میں شامل ہو گئے آگے فرمایا رضا رہا فرماتے ہیں کہ ان کا جو ریوارڈ ہے ان کی جو جزا ہے وہ اللہ کے پاس ہے قیل نہیں جاری اللہ کے پاس محفوظ ہے جو بھی نیک کام کرتے ہیں اللہ نے سنبھال کے رکھے ہیں کیا وہ ہوگی جزا جنات وعدن انتجری من تخت الانہار باغات جن کی بیچ میں جن کی نیچے سے نہرے بیٹھی ہوں گی خالدین افیحہ ابدا یہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہاں کے یہ پرمننٹ ریزیڈنٹس ہوں گے اس کے بعد کئی سے نقل مکانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ کا پرمننٹ ٹھکانہ ہے خوبصورت ترین ٹھکانہ ہے رضی اللہ انہم وردو ان اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے ذا لکا لی من خشیہ ربا اور یہ ان کے لیے جو اللہ تعالی سے ڈرنے والے تھے سو ماری ڈیر بن سسٹرز اللہ سبحانہ تعالی نے ان خوبصورت آیات میں بڑے امیزنگ طریقے سے بتا دیا کہ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ تعالی کے عبادت کرنے والے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل کرے ہم سے بھی ماری عبادت قبول فرمائے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے جن کو جب البینا نظر آ گیا جب ان تک یہ بات پہنچ گئی تو انہوں نے اس پر عمل کیا خود بھی عمل کیا دوسروں کو بھی سکھایا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سب کو جنت اور فردوز میں عالی مقام نصیف فرمائے انشاءاللہ کل آپ سے برکاتہ ہوتی ہے سیم ٹائم سیم چینل تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا سبحانہ کاللہ ہم وابی ہم دیکھا اشہدو اللہ الہ الا انت استغفر کا توب علیک بارک اللہ فیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ